روحانی قرآن پاپ کو تفسیر کے ساتھ سننے کے لئے ہمارے چینل رفی اکرم اپسل کو سبسکرائب کریں اور پاس میر دیئے ہوئے بیل ایکن پر کلیک کریں اور ایسے آنے والے ہر ایک ویڈیو کو فول واج کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہم اللہ کی شیطان اندود سے فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرض ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکا دے سکے وہ اسرار و مخفیات کا جاننے والا ہے مراد یہ ہے کہ منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول علیہ السلام کو دھوکا دینا چاہیں کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے وہ ان منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہے اور اس مسلمان ان کی اطلاع دینے سے باخبر تو ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے نہ رسول پر نہ مؤمنین پر بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیعہ بڑا عائو ہے جس مذہب کی بنا تقیعہ پر ہو وہ باطل ہے تقیعہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا توبہ ناقابل اتمنان ہوتی ہے اس لئے علماء نے فرمایا لا تقبل توبت زندیق زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی صدق اللہ العظیم ایسے ہی قرآن پاک کے تفسیر کے ساتھ پول ویڈیو واش کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور پاس میں دیئے ویڈ ایکن پر کلک کریں اور ایسے آنے والے ہر ایک ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمینٹ کر کے آمین ضرور لکھیں